سینیٹر صاحب کے ریزروشن بلکل ٹھیک ہے اور جو انہوں نے کہا ہے کہ انیف سی کے اوپر تزاری باتیں میں وہاں پہتے ہیں سواتی صاحب جی جی میں وہاں پہ نہیں بیٹھتے ہیں انیف سی میں لیکن یہ کہ میں جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کا ایریا بلکل سب سے زیادہ لینڈ آپ کے پاس بلوچستان کے پاس ہے لیکن آپ کا پرابلم یہ سینیٹر صاحب کے آپ کے پاس مانٹین رینج سب سے زیادہ ہے اور آپ کے پاس ایرٹ زونز اور آپ کا جو موسم ہے وہ بہت زیادہ ذرا سخت ہے تو اس وجہ سے دوسری بات یہ کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے آپ ہم سے سو اور دس عرب یا بیس عرب بھی آپ ہم سے لے سکتے ہیں کیونکہ ہم نے تو فیڈریشن نے تو بڑے بھائی کا کردار ادا کرنا ہے لیکن ٹارگٹ آپ کے بلوچستان گرمنٹ ہی نہیں دینی ہے اگر آپ کی بلوچستان گرمنٹ آج اپنا ٹارگٹ ہمیں بڑھا دیتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ ہماری کی پیسٹی اتنی ہے فورسٹ ڈپارٹمنٹ اتنا کام کر سکتا ہے تو آج آپ اپنے ٹارگٹ ڈبل کر دیں فیڈریشن ہماری منسٹری آپ کے پیسٹے ڈبل کر دے گی اچھے میساہم جو آنرابل سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیلے کیوں ہیں ڈیلے تو میں نے آپ کو آلڈی کہہ دیا ہے کہ دیکھیں جی جب بلینٹری سنامی کا ہم لوگوں نے یہ ٹین بلینٹری سنامی کا منصوبہ بنایا لیڑتے اور آپ کے ٹارگٹ سب سے زیادہ بلوچستان کے لیڑ تھے اور پھر سندھ گارمنٹ کے لیڑتے آپ ہمیں ٹارگٹ جلدی دیتے تو ہم یہ پروجیکٹ جلتی شروع کرتے لیکن بائن ای مینز یہ جو یہ آگست ٹو تھاؤزنڈ نائنٹین میں جو ہے یہ سٹارٹ ہو گیا ہے آپ نے جو کہا ہے کہ جی نیچرل فورسٹ وہ آپ کا ویلیڈ کوسٹین ہے بیسیکلی چیرمن صاحب بلوچستان کے اندر جو ہے نئے فورسٹ کے بجائے ان کے پاس اول بہت اچھے فورسٹ ہیں تو یہ جو بلینٹری سنامی میں اس کا ہم نے فورٹی پرسنٹ ٹو سکسٹی پرسنٹ رکا ہی ریجن ریشن کے اوپر ہے تو اس کا حصہ بھی بلکہ میں نے آپ کو وائل لائف اور وائل ڈائیورسٹی اس کا بھی میں نے آپ کو ٹو ہنڈر ملین کا آپ کا پراؤگرس آپ بتائیے اور وہ جو ریجن ریشن ہیں اس کے لیے آپ لوگوں کا بھی آگے کوسٹنز بھی ہے وہ زیارت کے اوپر تو وہ بھی پھر میں آپ کو بتا دوں گی کہ کتنے پرسن کس فورسٹ کو ہم آپ کو دے رہے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ چیرمن صاحب جو سینیٹری صاحب کا جو کوسٹن ہے کیونکہ ہم نے لازٹ یر جو ہے یہ ای الیکٹرک ویہیکل پالیسی فرس ٹائم پاکستان کے اندر ہماری منسٹری نے جو ہے یہ پرو کروائی ہے کیابنٹ نے یہ پرو کروائی ہے اور ہمارے ملک میں آلموس فورٹی تری سے لے کر فورٹی سیون پرسنٹ امیشنز جائے وہ ویہیکلہ رہے ہیں تو ہم اپنے نیکس جنریشن کے لیے اس لیے ای ویہیکلہ پالیسی پہ جانا چاہ رہے ہیں لیکن جو ان کا سپیسیفک سوال ہے کہ یہ اس کے اوپر کتنی ڈیوٹی ہوگی اور کیا ہوگا ایک ٹوپ وہ کہ وہ بیسیکلی پھر انڈسٹریز منسٹریز سے آئے گا کہ انہوں نے امپورٹ کتنی لگانی ہے کتنا ان کے پر ٹیکسیشن کرنی ہے وہ میری منسٹری کا منڈیٹ نہیں ہے ابھی لاسٹ ویک جو ہے وہ محمد عزر صاحب جو انڈسٹریز کے منسٹریز ہیں انہوں نے ایک میٹنگ بلائی ہے تو ابھی تو وہ اس کی فرس ٹیج ہے تو جب وہ اس کا ایجنڈا پوائنٹس آئیں گے اور جو انہوں نے تے کیا اور جو اس کے اوپر ٹیکسیشن یا جو جس کو الاؤر کیا جائے گا جتنا ایمپورٹ بے لوگا وہ پھر میں آپ کو نفس اس میں بتا رہیں گے لیکن بیسکلی یہ ہمارا ہم پولیسی میکرز ہیں ہماری منسٹر آف کلائمٹ چینج نے ای ویہکل پولیسی انٹریڈویس کر آئیے لیکن بیسکلی پاکستان انجنرین کانسل پر اسی طریقے سے انڈسٹریز نے ہی یہ تیہ کرنا ہے کہ کس انجن کے اوپر ای ویہکل اگر آپ میڈم لے کے سینیٹر صاحب جی سینیٹر صاحب بہت ہی کہہ رہے ہیں بیسک مقصد بھی یہی ہے کہ خواہش بھی یہی ہے کوشش بھی یہی ہے کہ انڈسٹریز اور پھر یہ جو ہائیبرٹ جتنی بھی گاریاں ہمارے ملک میں بنیں اور ہماری انڈسٹریز فلارش کر اسے پہلے کچھ کمپنیز کا پاکستان میں بڑا ہولڈ ہے تو ابھی تو اس کے خلاف بھی ریزیسٹنس آ رہی تھی تو ابھی تو اس کی بیٹریز کہاں سے بنی یہ تو بڑی انیشیل سٹیجز ہیں کہ بیٹری کہاں سے آنی ہے منسٹر آف سائنس ٹکنولیج بھی بڑا ہمارے ساتھ اس کے اوپر کام کر رہی ہے کوشش یہی ہے کہ یہ میں شورٹی دلاتی ہوں کہ ہماری اپنی مارکٹ جو ہے وہ بنیں اور ہم باہر سے چیزیں نہ منگوائیں تاکہ ہماری امپورٹ بل جو ہے وہ کم ہو جائے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کی مہم تو ہم سارا ٹائم اور پورا سال اویرنس کے اوپر ہی ہم لوگ کام کرتے ہیں اور آئی سی ٹی کے اندر ہم لوگ جو کیپٹل ٹیریٹری کی پولیس ہے ان کے ساتھ باقاعدہ پیمفلٹ چپواتے ہیں باقاعدہ لوگوں کے ساتھ ٹریفک میں جا کے لوگوں کے ویرنس دیتے ہیں سمینارس دیتے ہیں لیکن انفرچنیٹلی بات پھر وہی ہے کہ ابھی پھر ایک پولیس ابھی تک ملک کے اندر نہیں ہے کہ جب سے پاکستان بنایا ابھی تک جتنی پرانے بسز ہیں یا پرانے گاڑیاں یا ٹرکس ہیں ان کے انجن کا کیا ٹائم ہونا چاہیے کہ پھر ہم اس کو فیز آؤٹ کر دیں یا ان بسز کو یا ان گاڑیوں کو روک دیں لیکن امیشنز کے اوپر ہم ٹریفک پولیس کے ساتھ باقاعدہ ویرنس کے اوپر بھی کام کرتے ہیں اور باقاعدہ پریکٹیکلی جا کے بھی لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں اور گاڑیوں کو بھی پکڑتے ہیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم نے پھر دوبارہ سے ٹریفک بھی کھولی گاڑیا بھی کھولی دسٹس بھی کھولی تو ان دے انڈ پھر یہی ہوگا بہتر تو یہی ہے کہ جو ویکنڈ پہ ہم لوگ سیٹریڈے سنڈے کو پیس کر رہے ہیں میری پچھ ایرمن صاحب خواہش یہ ہے کہ اس کو پھر پانچ سال بھی کانٹی نیو کیا جائے تاکہ یہ ہمارے جو نیکلر ڈراؤپ آؤٹ ہے یہ مشنز کا یہ کام ہو جائے پہلے تو یہ انہوں نے صحیح سروے کا انہوں نے پرانا بتایا لیکن یہ کہ جو ہماری ای پی اے میں سپیشلی آپ کے سامبات کا بتا سکتی ہوں ہماری جو ای پی اے یہ 24 آور سرویلنس کرتی ہے یہ کوئی ایک گھنٹے یا دو گھنٹے کی یا کسی ایک مہینے کی ہم آپ کو سرویلنس نہیں دیتے ہیں اور جو ایئر پولوشن میں ایئر بانڈ میں سب سے زیادہ تو پھر انڈسٹریس کا بھی ہے میں سپیسیفک لی آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ جب سے میری منسٹری میں جب سے منسٹر بنی ہوں پچھلے ایک سال میں آئی سی ٹی کے اندر ہم نے تمام آپ کو فرنیس جو لوہا بناتی ہے انڈسٹریس کے اوپر آپ کو پروپر ایئر فلٹر ہم نے آپ کو وہاں پہ آپ کو ٹکنالوجی بنا کے دیئے فائیف اسلامباد میں جو ہے وہ روزانہ فائیف تن کے قریب جو ہے وہ کاربن ایمیشنز ہوتی تھی وہ فائیف تن کو آپ تھرٹی دیس سے ملٹیپلائے کر رہے ہیں اور ایک ہزار تو دو ہزار کے قریب ہم نے آپ کو ایک سال کی اسلامباد کے اندر ایمیشنز آپ کو ختم کرتے تھے اور تھوڑا سا چیئرمن صاحب دوسری بات یہ کہ جو ہوا میں ہر اسلامباد میں فائیف تن کاربنز جا رہی تھی ہیں دوہ کالا جو جا رہا تھا اس کو ہم لوگوں نے ایسٹ کے اندر چینج کر دیا وہ چونکہ پاوڈر شکل میں آگی ہے اس سے آگے جیلری ڈائیمنڈز اور بہت ساری وہ کیلس کے حساب سے بکتی ہے تو ہم نے تو اس کے ایک بائی پروڈکٹ آپ کو بنا دی ہے یہ ان کے نام لیے ہیں انکلوڈنگ زیتون اور جنپر جو ہیں زیارت کے یہ بیسیکلی بلکل چھیک کہہ رہے ہیں اس کو تو یونیسکو جو ہے وہ ایک نیشن لیونگ فوسل کے طور پر جو ہے وہ اس کو اسٹیبلش بھی کر چکا ہے اور یہ جو درخت ہیں یہ تو ایک ایک ہزار سال سے لے کر چھے چھے ہزار سال تک ہیں آپ نے ٹھیک کہا کہ ہم نے اس کو اپنے اس میں بلینٹری سنامی میں ڈالا لیکن سپیشلی ہم کیا کر سکتے ہیں میں آپ کو اتنا ضرور بتا سکتی ہوں کہ چونکہ میرا خود انٹرسٹ ہے سپیشلی یہ جنپر کے اور یہ چونکہ ایک ایک ہزار سال اور لیونگ فوسلز ہیں اور یہ تو ایک ونڈرز میں سے آتے ہیں دنیا میں تو آج بھی پاکستان بیت المال کی میٹنگ ہوئی ہے اور ان کے ایجنڈر پر پیپرا رولز کے مطابق انہوں نے اشتہار بھی دے دیا ہے اور ان کے پاس کونسپ پیپر بھی آ گیا ہے وہ ہمیں اس پورے زیارت کے لیے آپ کے سپیشلی جنپر کے باغات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیونکہ لوگوں نے لقی بھی کاٹ نہیں ہے جلانا بھی اندھن کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے یا تو آپ کو گیس پائپ کی سپلائی لائن دے دی جائے لیکن وہ تو اتنے سالمائے تک نہیں بنی ہے ہم منسٹر آف کلائیمٹ چینج آپ کے لیے اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ کے جتنے بھی زیارت میں جتنے بھی یہ جنے پر اور آپ کے نیشنل جو آپ کے ہیریٹیچ کے فارسٹ ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم آپ کے علاقے میں تمام گھروں میں ہم آپ کو جو ہے انرجی ایفیشنٹ سٹو ہم آپ کو دے رہے ہیں اور ہم ایک شور کریں گے کہ جس دن یہ پروجیکٹ لانچ ہوگا ہم آپ کو بھی بلائیں گے اور آپ کے زیارت میں سے انشاءاللہ ایک گھر کے اندر بھی لکڑی نہیں جلے گی ہم آپ کو انرجی ایفیشنٹ سٹو پاکستان بیت المال کے مدد سے دے رہے ہیں آج ان کا بورڈ کا یہ ایجنڈا پیتا تو نیکس جب بھی انشاءاللہ لانچنگ ہوگی یہ ہے منسٹر اف کلائمیٹ چینج آپ کے لیے جن جن علاقوں میں آپ نے کہا کہ لکڑی کاٹنے کے اوپر پابندی اور ہونے بھی چاہیے کیونکہ ہماری گورنمنٹ کا تو بیسک اگر آپ دیکھیں تو منسٹر اف کلائمیٹ چینج کر پرائمیسی مران خان کا ویجن بھی یہی ہے کہ ہم نے دس ارب درخ آگے لگانے بھی ہیں لیکن جو پچھے درخ کھڑے منہ ان کو بچانا بھی ہے لیکن یہ کہ پھر جن لوگوں نے اپنی ان کے پاس اور کوئی سورس آف وہ نہیں ہے کہ انہوں نے آخر کھانا تو بنانا ہے تو یہ جتنے بھی آپ نے سپیشل کوئی ہم نے جو یہ جو میں نے آپ کو انرجی ایفیشنٹ سٹو کا پروجیک بتایا ہے یہ بیسکلی ہم نے بارہ ڈسٹک کے اوپر کیا اور ہم نے اس میں ریشو دیکھا ہے کہ جہاں پہ نیچرل فارس کو کٹا جا رہا ہے تو اس کو ہم الٹرنیٹیو سورس آف انرجی دے دیں تاکہ وہاں پہ درخت نہ کٹے جائیں تو آپ نے سپسیفکلی جو مجھے بتائیں زہاری باتیں جہاں پہ گیس دینی ہے یا پائپ لائنٹ دینی ہے وہ تو میری منسٹر کا منڈیٹ نہیں ہے لیکن ہماری منسٹر جو اپنی کیپیسٹی میں کر سکتی ہے میں آپ کو وہ دیکھ کے بتا دوں گی کہ اگر آپ نے یہ جو پروجیکٹ ہے انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا تو ہم اس میں پھر مزید پروجیکٹ ڈسٹرکٹ شامل کر لیں گے یہ بہت کچھ کہہ رہے ہیں اور یہ جو سپیشلی میں ان کی قویسٹن میں یہ شنا زیتون پلوسہ غز اور جنے پر یہ ہے ہی نیچرل فارسٹ اور ان کی جو گروت ریٹے وہ بہت سلو ہے اگر آپ بیس ہزار درخت سپلنگز لگاتے ہیں تو اس میں مشکل سے جو ہے دو ہزار سپلنگز سروائیو کرتے ہیں اور اتنی سلو اس کی گروت ہے کہ وہ بہت مشکل ہے لیکن میں نے جو آپ کو بتایا کہ ایک ٹو فورٹی ٹو فیفٹی پرسن ہم نے بیلینٹی سنامی میں ری جنریشن رکھی ہے ہم فورٹی ہیکٹرز پہ آپ کو پورا انکلوجر بنا کے دیتے ہیں اور اس میں آپ کی علاقے کا اگنگے بان کو ہم جوب بھی دیتے ہیں اور جتنا آپ نے یہ کہا ہے کہ جہاں پہ لکڑی جلائے جاتی ہے اور وہاں پہ اور کوئی سورس آف انرجی نہیں ہے اور وہاں پہ لکڑی کاٹنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اس کے لیے مجھے اٹلیس چیئرمن صاحب میں یہ ضرور ہے ان کو جو میں بار بار اگبار بتا رہی ہوں کہ اٹلیس میری منسٹر کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے بارہ ڈسٹر کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے انکلوڈنگ زیارت اور ہم نے اس پر جس میں نیلم ویلی بھی شامل ہے اور سپیشل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ درختوں کی کٹائی ہوتی ہے اور کوئی سورس آف انکم نہیں ہے اندھر نہیں ہے ہم وہاں پہ آپ کو انرجی ایفیشن سٹوڈ ہو رہے تاکہ وہ درخت نہ کٹیں اور وہ اپنی اندھر کو جلانے کیا کریں شیئرمن صاحب ان کا سپیسیفک قویسٹن میں آپ کو بتا رہی ہیں ان کا سپیسیفک قویسٹن یہ ہے کہ گورنمنٹ میں انوارمنٹ پولوشن اسپیشلی اسلامباد میں کنٹرول کرنے کے لیے کیا تلے میں سمجھتی ہوں کہ جتنا ہمارا ای پی اسلامباد اور جتنی منسٹر آف کلائمیٹ چینج کمپلائنس کرتی ہے اسلامباد میں آپ نے دیکھیں انڈسٹرل زون آئی ایٹ اور آئی نائن میں بنایا گیا تھا اس وقت کبھی یہ نہیں تھا سپریم کورٹ نے تب بھی نوٹس لیا تھا کہ جب وہاں پہ لیبرز ہیں کیا وہ انسان نہیں ہیں کہ ان کو اچھی ائر کوالیٹی ملے ان کو اچھا پانی دی ہے اس وقت میری گورنمنٹ تو نہیں دی نا وان ایٹی فائیس کے اندر میں آپ کو بار بار ایک ہی بات بتا رہی ہوں کہ جو سب سے زیادہ ائر پولوشن کرتی ایمیشنز کرتی ہیں وہ سٹیل فرنس ہیں تمام سٹیل فرنسز میں میں آپ سے چیلنج کرتی ہوں کہ آپ مجیسلامباد میں کوئی چمنے دکھاتے جس سے دھوا نکلتا ہے ستائیس چمنیوں کے اوپر ہم نے سرویلنس کیمرہ لگایا ہوا ہے اور ہم آپ کو تمام ٹائم ای پی اے میں تمام ستائیس کیمروں کے سکرین لگے ہوئے ہیں اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں کس چمنے میں سے دھوا نکل رہا ہے اور فوراں ہم وہاں جاتے ہیں کمپلائنس کرتے ہیں وارننگ دیتے ہیں ای پی اوز بیچتے ہیں اور ان کو ہم وہ بھی کرتے ہیں فائن بھی کرتے ہیں لیکن الحمدللہ ابھی جو میں نے آپ کو بتایا ہے آپ لوگوں کے پچھلے دور حکومت میں فائیو ٹان اسلامباد میں روزانہ کاربن ایمیشنز ابھی وییکل اس کے بارے میں بتا دے جی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں وہ کھا رہے ہوتا تھے ہم نے فائیو ٹانز ایر بیک سلوشن اس کا بنایا وہ ایک سٹریک کرتا ہے تو فائیو ٹان کو تیس سے ضرب دے دیں کتنا بنتا ہے دو ہزار ٹن ہم نے آپ کو ایک سال میں اسلامباد میں کاربن ایمیشنز پاودر شکل میں بنا کے دیئے جو آپ کے لنگز میں جاری تھی پھر آپ نے کہا کہ جی ان کو اٹھا کے کہاں پھینکے میرے پاس اسلامباد میں اور زمین نہیں ہے جب تک کہ کوئی تمام سٹیکھولڈر بیٹ کے آئی ایٹ اور آئی نائن کے جتنے بھی انڈسٹری ہے اس کو اٹھا کے کوئی اور جگہ اس کے لئے سلیکٹ کریں تاکہ تمام ہمیں انڈسٹریز جو ہیں وہاں پہ لے جائیں اب اگر پرانی پولیسیز ایسی ہیں کہ آپ نے ایک جگہ انڈسٹری لگائیں اور اس کی ارگر شہر بنا لیے تو میں پھر کیا کر سکتی ہوں چیئرمن صاحب جی ویکلز کے بارے میں بتائیں جس کا سوری ویکلز کے بارے میں گاڑیوں کے بارے میں جی وہیکلز کا بھی میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ ابھی تک پاکستان میں یا اسلامباد میں کوئی ایسی پولیسی نہیں ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ غریب لوگ ہیں اگر ہم بس پرانی استعمال کرتے ہیں یا ٹرک استعمال کرتے ہیں یا پرانی گاڑی تو ہم ان سے ان کی گاڑی چھیل لیں کہ بھئی آپ کا انجن ہم سیس کریں آپ گاڑی نہ چلا ہے سوائے اس کے کہ ہم تمام پنجاب میں تمام پرامیسز میں اور کیپٹل ٹیریٹری میں پولیس کے ساتھ جا کے دیکھتے ہیں ہم آلے کی ذریعے کہ اگر ایمیشنز نکل رہی ہیں تو اس کو پھر ہم وارننگ بھی تہتے ہیں ٹریفک پولیس ان کو جرمانے بھی لگاتی ہیں اور اس کے علاوہ ان کو وارننگ بھی دیتی ہیں لیکن ای ویہیکل پولیسیز کا بیس سلوشن ہے ہمیں ای ویہیکل پولیسیز یہ بھی ہماری گورنمنٹ کا کریڈٹ ہے کہ ہم نے اپنے آنے والی جنریشن کے لئے سوچائے کہ فورٹی تری پرسنٹ جو ایمیشنز گاریوں سے آتی ہیں ہم اس کو کنٹرول کرنے کے علاوہ کوئی ای ویہیکل پولیسیز جی وارٹر پولیشن ریگ ایک مشتاق صاحبہ سے نہیں چھوڑیں گے آپ کو جی بتائیں جی اچھا جی جی تیسرے جس پہ میں آ جاتی ہوں علیہ بے پے تھے تو پے پہ یہ ہے کہ جی سمپل سی بات ہے کہ ہم ای پی اے جا کے صرف وارٹر کوالیٹی چیک کرتی ہیں مونیٹرنگ کرتی ہیں لیکن یہ سولی واسا ایم سی آئی سی ڈی اے جس جس کے پاس اس بات کا منڈیٹ ہے ہاں البتہ اگر بیس کے قریب فلٹریشن پلانٹ ہے تو ہماری ای پی اے جاتی ہے ہمارا کا پانی چیک کرتی ہے اور جا کے ہم واسا کو جا کے کہتے ہیں کہ آپ کا یہ فلٹریشن پلانٹ خراب ہے اس کو آپ ٹھیک کریں اور اس کا جو فلٹر ہے اس کو ٹھیک کریں یہ ہم ضرور کرتے ہیں لیکن ذاری بات ہے یہ واسا کا جو ہے وہ کام ہے ہمارا کام نہیں ہے لیکن ہم ان کو ضرور ایڈنٹیفائی کرتے ہیں وارٹر کوالیٹی کو پر آپ نے کہا تو جی جی وارٹر کوالیٹی ٹیبل گراؤنڈ وارٹر جو ہے وہ کنٹامینیٹڈ ہے وہ خراب ہے اس کے پر سروے ہو چکا ہے سپریم کورٹ نے بھی نوٹس لیا ہے پورے پاکستان میں ٹھیک کر رہے ہیں ہم وارٹر ٹیبل گرولیٹری ایتھاریٹی لے کر آ رہے ہیں فرس فہم ہم آپ کو فائن کر سکیں اور آپ کو بتا رہیں کہ آپ نیچل پانی سیپ پانی کی جو وہ ضرور کریں سینیٹر مشاہد دلالہ کی تو خیر میں بہت زیادہ عزت کرتے ہیں مشاہد حسین صاحب مشاہد حسین صاحب ان کی بھی کرتی ہوں مشاہد صاحب کی تو میں انتہائی عزت کرتی ہوں بلکہ یہ جے جے اس کو یہ چیئر بھی کرتے ہیں اور یہ جب بھی بلاتے میں حاضر ہوتی ہوں ائر کوالیٹی خوشخبری ہے زاری باتیں جب بیڈ ائر کوالیٹی ہوتی ہے تو سارا ٹائم میڈیا پہ چلتا رہتا ہے لیکن اچھی ائر کوالیٹی کو کوئی نہیں بتاتا ہے اس وقت کوویڈ نائنڈین کی وجہ سے انڈریکٹلی ہماری جو ملسٹر آف کلائمٹ چینج اور ائر کوالیٹی کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے اس وقت بیسٹ پاکستان میں اسلام بات کی اور کراچی کی اور لاہور کی سب سے اچھی جو ہے ائر کوالیٹی ہے ان کی ویب سائٹ موجود ہے فارج نائک صاحب ادھر آجیں آگے بڑھ گئے تو اچھی ائر کوالیٹی ہے لیکن خواہش یہ کہ اس کو ہم منٹین کریں اور آگے بھی ائر کوالیٹی کو اچھا رہنا چاہیے چیئرمن صاحب بسکلی کرائسس کے اندر اپورچنیٹی جو ہے ہم لوگوں نے کریئٹ کی جہاں پہ تمام لوگ جابلس ہو رہے تھے تمام انڈسٹریز بند ہو رہی تھی اور لیبرز ہمارے جو ہے وہ جابلس تھے پرائم منسٹر عمران خان نے گرین سٹیمولس کے نام سے ایک پیکج سٹارٹ کیا فر ٹری منس اور اس ٹری منس میں ہم لوگوں نے سکسٹی فائف تھازنڈ پورے پاکستان میں جس میں سن، بلوچستان، کپک، پنجاب تمام جو ہمارے فارس دپارٹمنٹ ہیں ان کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے کوویڈ نائنٹین میں بجائے اس کی کہ لوگ جابلس ہو رہے تھے ان تمام ڈیلی ویجرز کو جابز دی ایک طرف ماحول اچھا ہوا دوسری طرف ہمارے ایکونک کے اوپر بوجھ کم ہوا سکسٹی فائف تھازنڈ لوگوں کو ہم لوگوں نے جابز دیئے اگر بریک آؤٹ چاہتے ہیں تو پھر وہ میں ڈیڈیل ان کو تمہارے بتاؤں سینیٹر رتیق صاحب نے آئی تینک کوسن کے بجائے میری ہیلپی کی ہے جو اس وقت آپ کی پروسیڈن سن رہے ہیں سینیٹ کی بھی پارلیمنٹ کی بھی پورا پاکستان بھی تمام سو بھی کہ فگوڈ سے جب یہ ہزاروں کے قریب سارے وہ جو ہیں انٹرنیشنل ٹریٹیز پاکستان نے سائن کیوئے از منسٹر آف کلائیمٹ چینج اور جتنے بھی ایمیشنز دنیا کے اندر یا گلوبل وارمنگ جس کا ایفیکٹ سب سے زیادہ پاکستان کے اوپر ہے سیونت نمبر پہ پاکستان کو سب سے زیادہ تھریٹ ہے انڈیکس پہ ہم لوگ فال کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم نے ان سب چیزوں کا جواب دینا ہوتا ہے کیپیسٹی بیلڈنگ بھی کرنی ہوتی ہے اور وہ صبحوں سے نہیں پوچھتے انٹرنیشنل ٹریٹیز ہمیشہ انٹرنیشنل ٹریٹیز فیڈریشن سے جواب دیتی ہیں تو جب آپ ہم سے سوال کرتے ہیں یا ہم سے کہتے ہیں کیئر کوالیٹی ٹھیک کر یا ہم سے کہتے ہیں کہ وارٹ ٹیبل آپ کا نیچے جا رہا ہے یا کئی پر ہم ان کو کہہ رہے کہ ڈراؤڈ کی سیچویشن ہے یا کئی پر ہم ارلی وارنز دے دیں تو صبح آرام سے سارے صبح ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ جی آفٹر ایٹین امینمنٹ ہم بعد میں دیکھیں گے یا آپ کو جواب دیں گے تو بیسیکلی آپ لوگ میری پلیز بات سننے ہم یہ جواب دے رہے ہیں اور کلین گرین پاکستان بھی پوری نیچنل وائز ایک مومنٹ ہے آپ لوگ تمام صبح ہمیں جواب دیا کرے تاکہ ہم انٹرنیشنل اداروں کو جواب دے ہوں اور ہم مدد کر سکیں اور ہم آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے ہیں ہم کوئی آپ کو پر روپ جمانے کے لیے نہیں ہیں کوئی لا لا رہے ہیں جی لا تو جی سارے موجود ہیں چیئرمن صاحب لیکن انفرچنیٹلی کمپلائنس یا اس طرح کسیسکو پر عمل نہیں ہوتا جہاں پہ ایپی ایز ٹوئنٹی فور آورز سرویلنس کرتی ہے ائر کوالیٹی کو مونیٹر کرنے کے لیے وہاں مزید لیئرز این لیئرز اف لاک دوپلیکیشن کا اور ڈومین کو چیلنج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن آپ نے چونکہ یہ انٹرنیشنل ٹریٹی کے لحاظیں میں صرف آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ بلین ٹری سنامی میں ہم لوگوں نے جو اس دفعہ کی سیکنڈ یہ بھی ہماری منسٹر آف کلائمٹ چنج کا اور ہماری گورنمنٹ کا کریڈٹ ہے کہ ہم نے سیکنڈ ریپورٹ جو ہے وہ جمع کروائی ہے اور ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ فور زیرو ایٹ میٹرک ٹن جو ہے وہ پاکستان میں جو ٹوٹل ایمیشنز جو تمام ائر کوالیٹی کو ڈیمیج کرتی ہے ہم بیس فیصد کم کر سکتے اور ہم کر رہے ہیں اور فائیو تو سکس پرسنٹ ہم بلینٹری سنامی میں ٹین بلینٹری سنامی میں ہم جو ہیں وہ اپنا فورسٹ کور بھی اور گرین جاب بھی دے رہے تو لہٰذا انٹرنیشنل کمیونٹی جتنی بھی وہ ہماری کیپیسٹی بیلڈنگ میں اور ہماری ان تمام چیزوں میں مدد کریں سو آئی تینک یہ بھی بہت بڑی بات ہے سریٹر صاحب کہ فور سیرو ایٹ میٹرک ٹین کی فوریس کی اسیسمنٹ میری منسٹر آف کلائیمٹ چینج جمع کروا چکی ہے انٹرنیشنل ٹیلی کے لیے اور فائیو تو سکس پرسنٹ ہم کور بھی جو ہے وہ ہم لوگوں نے ریٹیل کیا ہے